اترہ کھنڈ کے پہاروں کی آواز آپ کی آواز جائے اترہیں ویسے مونٹین میں کار دیکھ سوگتہ دیکھ رہے پاڑوں کی خبر سب دو چھترہی خبر آپ کا اپنا چینل ویسے مونٹین خبر پاڑی سے پاڑی میں آج کارگل ویجا دیوز کی چوبیسویں ورس گانٹ پر جنپس مکھلے میں سہید سمارک ایجنسی چوک جلہ پنچائی دلدکس سریمتی شانتی دیرستانیہ مجھائی پاڑی نگر پاڑی کا دیکھ سپال بے نام جلہ ادھکاری ڈاکٹر آسی شوان ورس پلیس دیشک سریتہ چوبے جلے کے ادھکاری پور سینکوں نے کارگل یود میں سہید ویر جوانوں کو پھوش پچکر وہاں سریتہ سمن ارپیت کر سیدان جلی دی پیشنگرہ میں سہید لوگ کے پریجنوں کو مکھیت تھی دورہ انگ وستر اور کر سمانیت کیا میلا چوتری مکت مصرہ اویسر پر جلہ سینک کلیان ادھکاری کارنل پی کے کوٹ نالا پور سینک سنگٹھن کے جلہ جلہ ادھکس سبیدار راجندر سینکرانہ آدھی موجود رہے دیکھیں یہاں سے ہمارے سیوگی جگمون ڈاگی کی ہے ریپورٹ موسیقی 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 آج ویجائے دیوز کے چوبیس برس پورے ہو چکے ہیں یہ دیوز کے الگ الگ جگہ میں منایا جا رہا ہے دانجو جی میں آپ کو حبوب بنیواز کرتا ہوں کہ آپ ہماری خبروں کو مورسنگو کی خبروں کو جگہ جگہ پہنچاتے ہیں اس کے لئے ہم مورسنگو کی آپ کو بہت ہی آباری ہیں اور آپ نے دو پرسن پہنچے پہلے تو آج کا میں آج بچہ بھی میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں آج کارلی میں اور ہمارے لئے بہت ہی گروتی وات جو وہاں پر سہید ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھی کے ہمارے ایک ہی خالی میں ہم نے کھانا کھایا ایک ساتھ رہے ایک بینکر میں ایک ڈیوٹی کری ان کے بھاگے میں سہید ہونا تھا وہ سہید دیش کے لئے سہید ہوئے ہیں اور سہید تو وہ ماتائیں اور ہمیشہ کے لئے وہ امر ہو گئی ہیں جنہوں نے ایسے بیٹوں کو جنہیں گیا ہے کہ جو دیش کے لئے سہید ہوئے ہیں اور میں اسے میں جو پرسانگل کی مانی آتا ہے کہ جو وہ بہت ناواب کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کارلی دیش سے سہیدوں کے پاسک سدروں کو ان کی ماں ان کی بھائی نے ان کی پچھوں تک کنچا نے کارلتیا ہے اور ہمیں تو کوئی گرگ نتا ہے ہم تو سوچتے تھے کہ وہاں پر کہ ہم دیش کے لئے سہید ہو جائیں گے لیکن وہ سہید ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دیش سہیدوں کو ہر چپ یہ کارلتیا سہیدوں کو جو ہے یہ چپس جوڑا ایک آب کارلتیا سہید جو اس کے لئے بناتا ہے یہ ہمیں پورشن کو بہت بڑا گرب ہوتا ہے اور ہمارا سنہ چولہ پتا ہے یہاں دوسری بات آپ نے آبی مل سے اوہ آر اوپی کی بات کری ہے یہ ہمارا بیس پروری سے جنٹر ملکتر پر جنٹر ملکتر پر جنٹر ملکتر چل رہا ہے رہی ہے اور سوڑ اکچھروں میں ہندوستان کے سوڑ اکچھروں میں ایٹین بٹیلن کا نام انکیت ہے اور میری بٹیلن نے کارگل یود لڑا اس سے مجھے بہت آج گرب ہوتا ہے حالانکہ گرب بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو کارگل یود میں میرے بھائی سہید ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ کے تھے ان کو سوچتے ہوئے یہی درد ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سہید ہوئے ہیں اور آج خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آج کارگل ڈیر کے دن ہم لوگوں کو پوچھا جاتا ہے میری بٹیلن دراز سٹر میں تھی جب کارگل یود ہوا تو میری بٹیلن نے سب سے پہلے کئی آتنگوادی جو پاکستان کی سینہ میں گسپیٹے تھے جو سینہ کا نام پاکستان سینہ کا نام لے کے ان کی گردن گاڑ کے کیم میں لائے ہیں اور ان کو موتور جواب دیا ہے موسیقی 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 برس پورے ہونے پہ بجا جیبس کو منا رہے ہیں اس اوقار پر میں یہی کہوں گا کہ ان سعیدوں کو آج ہم سردانجری یہاں پر عرض کر رہے ہیں تو میرا کہنا یہی ہے کہ نئی پیوی جو ہے اس سے ہم لوگ سیکھ لیں کہ واسطر میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا ہے اور کارگل بجا تو بہت بڑا مصن تھا اس میں دھائی مینے کا جو سمیں لگا ہے اس کے بعد 26 جرائی کو بجائی گھوشنا بجائی کی گھوشنا کی گئی اور اس اوقسر پر میں اس سمیں تکالین پردان منتری ہمارے آدھنے اٹلزی بیہاری باجوی کو بھی دھنیواد یادت کرتا ہوں اور ان کو بھی نمن کرتا ہوں اس اوقسر پر کہ انہوں نے پہلی بار بوج کو سممان دینے کی گلسی سے ان کی جو جیڈ بوڈی تھی ان کو ان کے گھر تک پہنچانے کا جو نیڑنے لیا ہے بہت ہی سرانی قدم تھا کہ لوگوں کو اپنے جو کسی کے نونی حال کسی کے پتی جو سرعت پر ختم ہو جاتے ہیں اپنی قربانی دیزل کے ہیں اس کے بعد ان کا سرگیر دیکھنے کو ان کو مل جاتا ہے یہ بہت اعداسی قدم انہوں نے لیا ہے اور اس سمسر پر میں واسطہ میں دل کی گھرائی سے سبکروہ ان سچے سبکروہ جو ہے نمن کرتا ہوں سردادلی کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی بدولت ہم سب لوگ سرکشت ہیں کیا ہے کہ جو پہلے بوڈ میں کئی مرتا تھا اس کے دیڈ بوڈی ان کے پریبار کو نہیں مل چیتا اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کا سولک جیدی پورے خزیوں کو پھر ان کی دیڈ بوڈی ان کے گھر تک پچا لیتا پرپن سرکار کرتی ہمیں اچھا لگتا ہے جب سرکار لگ کو بلاتے ہیں جب سے بلایا جاتا ہے سمان کر جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں انہوں نے پروگرام بتا جاتا ہے اور اپنے ہمارا آتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھولے نہیں ہے کہ آج میں بے گار کرتے ہیں ہر سال ہمیں بلایا جاتا ہے ہمارا سمان کر جاتا ہے اور میرا یہی ہے کہ جتنے یہ آجی بڑے آجی بڑے آجی بڑے آجی بڑے آجی بڑے آپ کا سب نام یہ آجی بڑے آجی بڑے آجی بڑے آجی بڑے گاؤن کون سے گاؤن کون سے گاؤن کون سے جاتران پہاڑ سے جوڑی خبروں کو وائس آم مانٹینز آپ کے لئے لگاتا لارہا ہے یا دی آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو پلیز سبسکراب کیجئے گنٹی بجائیے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور لائک جرور کیجئے دیکھتے رہے وائس آم مانٹینز اے جاوہ ہر والا دین پہ سکھ سمانی یاوہ اے جاوہ اے جاوہ